موسٹ فیموس برینڈ کے بارے میں تیار کرنے والی کمپنی بی ایم ڈبلیو اپنے قیام کے سو سال منا رہی ہے تاہم معروف ترین کارساز اداروں میں شمار ہونے والی بی ایم ڈبلیو کمپنی نے سو سال میں بہت سے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں جرمن شہر میونکھ میں قائم بی ایم ڈبلیو کے ہیڈ کوارٹرز میں اس دن کے موقع پر خصوصی تقریر منعقد کی گئی ہے میونکھ میں اس کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ وہاں ایک بڑا پلانٹ اور میوزم بھی موجود ہے اس جنوبی شہر میں بی ایم ڈبلیو سب سے بڑی پرائیوٹ ملازمت فراہم کرنے والی کمپنی ہے اور یہاں اس کے ملازمین کی تعداد اکتالیس ہزار ہے پہلی عالمی جنگ کے دوران شروع ہونے والی یہ کمپنی اب ایک بین الاقوامی کمپنی بن چکی ہے اس وقت بی ایم ڈبلیو کے پلانٹس دنیا کے چودہ ممبالک میں موجود ہیں جبکہ اس کے ملازمین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار سے زائد ہے بی ایم ڈبلیو کی سلانہ فروخت اسی بلین یورو ہے جو اٹھاسی بلین امریکی ڈالرز کے برابر بنتی ہیں آج بی ایم ڈبلیو کاروں کی علاوہ موٹر سائیکل بھی تیار کرتی ہے اس کمپنی کے برانٹس میں رولز روائز اور مینی کوپر بھی شامل ہے اس وقت کارساز سنت کے بڑے ادارے بی ایم ڈبلیو نے 17 مارچ 1916 میں جرمنی کی باویڈین ائر کرافٹ فیکٹری میں جہازوں کے انجن بنانے سے آغاز کیا تھا پہلی عالمی جنگ کے بعد جب شکست خوردہ جرمنی پر پابندی آیت کر دی گئی کہ وہ جہاز سیار نہیں کر سکتا تو اس کمپنی نے 1922 میں اپنا نام تبدیل کر کے باویڈین موٹر ورکر رکھ لیا جس کا مطلب باویڈین انجن فیکٹری بنتا تھا بی ایم ڈبلیو نے پروپلر کی شکل کا لوگو اپنایا جس کا مقصد ایرو سپیس کی سنت سے اپنے آغاز کو خراج تحسین پیش کرنا تھا کمپنی کی تاریخ مرتب کرنے والے بی ایم ڈبلیو کے ہی تاریخ دان مانفر گرونر نے خبر رساہ داروں اے ایف پی کو بتایا بی ایم ڈبلیو اس وقت جس حوالے سے شہرت رکھتی ہے یعنی کارسازی یہ اس کی درجہات میں سب سے آخر میں شامل کی گئی نائنٹین ٹوئنٹی تھری میں بی ایم ڈبلیو نے اپنے پہلا موٹر سیکل بنایا تاہم اس نے کارسازی کی ابتداء نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں کی نائنٹین تھٹھی کی دہائی میں اس نے اپنے ڈیزائن مطارف کا جس میں تھری ٹوئنٹی سکس لیموزین اور تھری ٹوئنٹی ایٹھ وارڈ سٹر وغیرہ شامل تھے جرمنی میں جب نازی طاقت میں آگے تو اس کمپنی نے ایک بار پھر جہازوں کے انجن تیار کرنا شروع کر دیئے دوسری عالمی جنگ کے بعد جب جرمنی تباہ و برباد ہو چکا تھا تو بی ایم ڈبلیو نے گریلو استعمال کی چیزیں تیار کر کے گزارا کیا نائنٹین فورٹی ایٹ میں ایک بار پھر موڈر سیکل سازی اور نائنٹین ففٹی ٹو میں کارسازی کی ابتداء کی تاریخ دان گرونر کے مطابق نائنٹین ففٹی کی دہائی میں کمپنی شدید مالی مشکلات کا شکار رہی بی ایم ڈبلیو نے جرمنی کی بعد ازا جنگ معاشی معاجزے میں شرکت نہیں کی نائنٹین ففٹی نائن میں یہ گروپ اپنے حریف کمپنی ڈائیملر بنس کے ہاتھ فروخت ہونے کے قریب ہی تھا جب اس کمپنی کے حصہ داروں کے ایک گروپ نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا انہی میں سے ایک ہربرٹ کونڈرٹ نے جو ایک معروف سنتکار کے بیٹے تھے بی ایم ڈبلیو کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور اس نے بڑی سرمایہ کاری کی گورنٹ کے بقول اس کی مدد کے بغیر بی ایم ڈبلیو آج محل ڈائیملر کی ایک فیکٹری ہوتی خیال رہے کہ ڈائیملر بنس ہی دراصل مرسیڈیز کاریں تیار کرتی ہیں اس کے بعد بی ایم ڈبلیو مسلسل کامیابیوں کی منزلیں تیہ کرتی چلے گی بڑھ میں اپنی لگجری کاریں بنانے کے حوالے سے شہرت رکھتی تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں اور دوستو میں شیئر کریں اور مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اپنے میزبان لکمان مقبول کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی